اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ٹپ شیئر کرنے والی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے جو ہے وہ گلہ بنایا ہے گول اور یہاں پہ میں نے پٹی لگائی ہے اس پٹی کے اوپر میں جو آج لگا رہی ہوں نیک لائن لگا رہی ہوں آپ سب کو پتہ ہے آج کل جو ہے یہ نیک لائن بہتی زیادہ ان ہے کافی سوٹ کے ساتھ جو ہے اس طرح کی نیک لائن جو ہے دی جا رہی ہے کافی سوٹ کے ساتھ جو ہے اس طرح کی نیک لائن ہمیں مل رہی ہے کافی لوگ خود سے بھی لے کے جو ہے لگا رہے ہیں تو یہ ڈیزائن مطلب نیک لائن جو ہے بہت ہی زیادہ ان ہے کافی لوگ جو ہیں ان کو شکایت ہوتی ہے کہ جو ٹیلر ہیں وہ صحیح سے نہیں لگاتے ان کو یہ جو ہے بلکل رفتی طریقے سے لگاتے یا پھر اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے مضبوط نہیں ہوتے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ جو ہے خود سے اس کو کس طریقے سے مضبوط لگا سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا طریقہ کہ آپ اس کو کس طریقے سے لگائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح کے گلے کا ہمیشہ مطلب اس طرح کا اگر آپ کو نیک لائن لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو گلہ ہمیشہ گول رکھیں تو مناسب رہے گا ٹھیک ہے میں اس طرح کا اگر کوئی گلہ بناتی ہوں تو میں اس کے لیے گلے کو گول ہی رکھتی ہوں اور نیچے سے آپ کو جو ہے ہمیشہ سیمی کلر کی اس طرح کی پٹی رکھنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم لیک نیک لائن جو ہے اس کے اوپر رکھیں تو نیک لائن بلکل اچھے سے یہاں پہ لگ کیا جائے میں نے سیمی کلر کی یہاں پہ پٹی لگائی ہے یہ دیکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ جو میں نے پٹی لگائی ہے وہ کتنی ہونے چاہیے یہ میری نیک لائن ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس کو اس طرح سے رکھا اس پٹی جو یہ جو میں نے پٹی لگائی ہے اس میں میں نے بکرم یوز کیا ہے اس طرح سے میں نے بکرم کے اوپر یہ پر نیک لائن رکھی ٹھیک ہے اور یہاں تک میں نے یہ دیکھیں ایکسٹرا فالٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے بکرم لیا تھا اور اوپر سے بھی میں نے فالٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا بکرم لیا تھا باقی جتنی میرے نیک لائن تھی وہیں تک ہی میں نے بکرم لیا تھا وہیں تک ہی میری یہ میں نے اتنی پٹی بنائی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے پہلے سوئی کی مدد سے ٹانکے لگائے تھے اور پھر میں نے یہاں پہ سلائی لگا کے ایکسٹرا ٹانکے جو بھی تھے وہ میں نے نکال گئے تھے اس طرح سے میری پٹی بہتی اچھے دیکھ سے یہاں پہ بند کے آ گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کو اس طرح سے یہاں پہ جو ہے اٹیج کرتی ہوں پہلے یہاں پہ میں بیچ میں سے آپ چاہیں جو ہم چوب کی مدد سے نشان لگاتے ہیں اس طرح سے بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں لیکن یہ کپڑا اس طرح کا ہے کہ کورٹن سلکہ کپڑا میں اس کو اس طرح سپورٹ کروں گی تو ابھی یہاں پہ جو ہے وہ نشان بن کیا جائے گا تو میں اس کو اس طرح سے ملکل بیچ میں سے جو ہے اس طرح سپورٹ کرتی ہوں تاکہ یہ جو ہے نشان بند کی آجائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا نشان بند کی آگیا ہے میں اس کو اس طرح سے بیچ میں رکھوں گی یہ دیکھیں اتنا سا ڈسٹینس چھوڑ کے میں یہاں پہ جو اس کو یہاں پہ جو ہے پہلے میں چار سے پانچ ٹانکیں لگاؤں گی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹانکیں میں بلکل مضبوطی سے لگا رہی ہوں یہ بلکل بھی گل نہیں رہا یہاں پہ جو میں دھاگا یوز کر رہی ہوں میں اسی کلر کا یوز کر رہی ہوں جس کلر کا میرا کپڑا ہے اب یہ دیکھیں ان کی اندر جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سراخ ہیں اس کے اور اس کے اندر تو میں یہاں پہ جو ہے اس کے بلکل سائٹ سے نکالوں گی اس کو اس طرح سے مجھے دھیان میں رکھنا ہے کہ مجھے یہ جو ہے نیک لائن بلکل اس پٹی کے جو میں نے نشان لگایا تھا اسی کے بیچ میں اس طرح سے رکھنی ہے اور پھر میں یہاں سے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل اس کے سائٹ میں سے میں نے اس کو سائٹ میں سے یہ دیکھیں میں آپ کو اور کریب کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں بلکل سائٹ میں سے میں نے سوئی کو نکالا اور میں اس کے اندر جو ہے سوئی کو ڈال کے نیچے سے اس طرح سے نکال دوں گی ٹھیک ہے اب اس سائٹ سے بھی میں اسی طرح سے کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے میں بلکل سائٹ سے جو ہے سوئی کو نکال دوں گی یہ دیکھیں سائٹ سے میں سوئی کو نکالا اور میں اندر سے سوئی کو یہ دیکھیں اس طرح سے اندر سے سوئی کو میں نے ڈال دیا اب یہ والے جو ہم بیچ میں یہاں پہ میں جو ہے یہ ٹانکیں نہیں لگاؤں گی ٹھیک ہے یہاں پہ نظر آئیں گے اس لیے میں اب جو ہے اس کی اندر سے یہ دیکھیں یہاں سے اس کی اندر سے جو ہے ٹانکیں لگاؤں گی یہاں پہ اس طرح سے میں ٹانکیں لگاؤں گی یہ جو ہے یہ یہاں پہ بھی میں ٹانکا لگاؤں گی یہاں پہ بھی لگاؤں گی اور یہاں پہ بھی دونوں سائٹ پہ میں لگاؤں گی تو یہ بلکل مضبوط ہوکے یہاں پہ جس طرح سے کھڑا ہو جائے گا آپ کو ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھتے جانا ہے کہ ہمیں بلکل جو نشان لگایا تھا اسی نشان پہ ہی نیک لائن کو رکھتے جانا ہے تاکہ نیک لائن جو ہے بلکل بیچ میں ہی لگ جائے آپ سب اگر میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ری کے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سب کے ساتھ ہمیشہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں اس طرح کی آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر کرتی رہوں گی تو آپ تک مہنچتی رہے گی میری ویڈیوز تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آئیڈیاز جو ہے وہ ملتے رہیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے مضبوط ہیں میں آپ کو قریب کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے مضبوطی سے میں نے لگا دیا اس کو اب ان سب کو بھی میری سی سے لگاؤں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کوئی ٹانکیں نظر نہیں آرہے بلکل بھی نظر نہیں آرہا کہ میں نے کہیں سے جو ہے اس کو ٹانکہ لگا ہے اب میں کمپلیٹ جو ہے نیک لائن کو اس طرح سے ٹانکے لگا کے پھر میں آپ کو اس کی کمپلیٹ لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس نیک لائن کو میں نے کمپلیٹ جو ہے وہ ٹانکے لگا دیا اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل مضبوطی سے یہ نیک لائن لگ گیا ہے کہیں سے بھی آپ کو ایکسٹر ٹانکے اس میں نظر نہیں آئیں گے بہت ہی صفائی سے لگ گیا ہے آپ اس سوٹ کے کمپلیٹ ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس سوٹ کے کمپلیٹ ڈیزائن کی بھی ویڈیو اپلوڈ کیے آپ میرے چینل پہ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ سب کو میرا یہ آئیڈیا جو ہے وہ پسند آیا ہوگا آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آپ سب تک پہنچ سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں